ڈاکٹر ندی جین بخاریہ ندی بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کاریکٹرم صحت نامہ میں سب سے پہلے آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے میں کہ چونکہ کورونا کی تیسری لہر کی باتچیت ہو رہی ہے اور اس کو لے کر بہت زیادہ لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں تو ان کو آپ کیا سلا دینا چاہیں گے سب سے پہلے میں یہ آپ سے سمجھوں گا جی ابھی جیسے کوویٹ کی تیسری لہر کے لیے لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں اور بہت سارے میرے پاس کیسز بھی آ رہے ہیں لوگوں کو پینک اٹیک آ رہے ہیں لوگوں کو انگزائیٹی بڑھ رہی ہے گھبڑا ہٹ ہو رہی ہے نیند کی پرابلم ہونے لگی ہے اور بہت سارے لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ جب سے یہ تیسری لہر کے بارے میں سنا ہے اور نیا کوویٹ ویریانٹ آیا ہے اس کا نام سنتے ہی ان کو بہت دکت ہو رہی ہے اسپیشلی ایسے لوگ جن کو لاشٹ یئر بھی کوویٹ میں کسی نہ کسی کو ان کے گھر میں پرابلم ہوئی تھی یا جیادہ پرابلم ہوئی تھی یا کسی نے کسی کو کھو دیا ہے تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے اس سے ایڈجیسٹ ہونے میں تو میں آپ سبھی کو ایک ہی بات بولنا چاہوں گی کہ کوویٹ ویریانٹ کوئی بھی ہو لیکن ہے یہ ان کی انفیکشن ہے تو کوئی بھی انفیکشن آپ کی باڈی پہ اٹیک جرور کرتا ہے آپ ایکسپوس جرور ہو تو اس انفیکشن سے لیکن اگر آپ کی ایمینٹی ویک ہے تو ہی وہ آپ کا نقصان کر سکتا ہے اگر آپ کی ایمینٹی اچھی ہے جو فیزیکل جو آپ کی باڈی کی ہوتی ہے آپ کی مینٹل ایمینٹی اچھی ہوتی ہے تو وہ انفیکشن آپ کی باڈی میں آتا ہے آپ کی ایمینٹی سے ہی وہ کنٹول ہو کے آپ کو نقصان نہیں کر پاتا ہے مطلب کامپلیکیشن نہیں کر پاتا ہے تو ایسے میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی ایمینٹی کو بنائے رکھیں کسی بھی حالت میں مانسک روپ سے کم جوڑ نہ ہو اپنے شریر کی پوری چنتہ جیسے ہم کر سکتے ہیں اپنی ایمینٹی کو بوشپ کرنے کے لیے وہ کرتے رہیں اور مانسک روپ سے اپنے سٹریس کو ہاں بھی نہ ہونے دیں کیونکہ سٹریس بڑھنے سے آپ کی ایمینٹی سپریس ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو ایسے میں کوئی بھی انفیکشن آپ کو بہت جلدی ایفیکٹ ڈال سکتا ہے تو ایسے میں بس ایک ہی میرا کہنا ہے کہ آپ لوگ اپنی ایمینٹی کو منٹل اور فیزیکل دونوں کو اچھی طرح سے بنائے رکھیں گبڑائیں نہیں اپنا کام کرتے رکھیں اور جو بھی ابھی آپ کا جو ویکسین ہے پراپر ویکسینیشن سیکنڈ ڈوس کروائیں اور اس کے لئے ماسک پہنے سینٹائزیشن اور آپ کی جو دوری بنا کے رکھیں آپس میں بس یہ چیزیں کرنے سے آپ جرور کوبیٹ سے بچے رہیں گے کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن ان چیزوں کو بنا کے رکھیں بلکو بلکو دیکھیں آپ نے آپ ذکر کیا کہ ماسک ایمینٹی کو آپ تھوڑا سا بوسٹ کرتے رہیے میں آپ سے میں سمجھنا چاہوں گا کہ اپنی لائف اسٹائل میں کہ ان چیزوں کو کیسے شامل کیا جائے کہ آپ منٹلی جو ہے آپ بوسٹ ہوتے رہے منٹلی آپ کی جو ایمینٹی ہے وہ بھی بڑھتی رہے کیونکہ اگر آپ ماسک روپ سے مجبوط ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی بیماری کوئی بھی بیماری تو آپ اس سے جو سکتے ہیں ٹھیک ڈھنگ سے جی تو اگر آپ کو اپنی مانسک ایمینٹی کو بنائے رکھنا ہے آپ کو اپنے سٹریس کو مینیج کر کے رکھنا ہے تو سب سے پہلے تو میں بولوں گی کہ فیزیکل ایکٹیوٹی فیزیکل ایکٹیوٹی بہت کچھ آپ کی سٹریس کو کن کر دیتی ہے ایمینٹی بنی رہتی ہے تو پہلے فیزیکل ایکٹیوٹی دوسرا تھوڑا سا میڈیٹیشن کر سکتے ہیں وہ آپ کو ریلیکسیشن پروائیڈ کرتا ہے جب آپ ریلیکس رہتے ہیں تو آپ کا سٹریس کم ہوتا ہے تو ریلیکسیشن کے لئے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا میڈیٹیشن کرتے رہے ہیں دھیان لگاتے رہے ہیں ڈیپ بریذنگ ایکسائز گہری سانس لینے کی ایکسائز کرتے رہے ہیں یہ کرتے رہے ہیں تھرڈ اسٹریس کو آپ کو نہ بڑھ پائے اس کے لئے ضروری ہے تھوڑا سا آپ نے سنسری سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے کی تھوڑا سا آپ ووک کریں باہر کا تھوڑا سا میوزک بغیرہ جو آپ سن سکتے ہیں نیچر کے آس پاس رہ سکتے ہیں آپ جو بھی آپ کا میوزک بغیرہ سننا یہ کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی ٹنگ میں اچھا سا آپ کو ٹیشٹی جو آپ کو فوڈ لگتا ہے نورمل اپنا جو ہیلڈی فوڈ ہے وہ لیں اپنا کھانا پینا پروپر رکھیں اس کے بعد اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے رہے ہیں جو بھی آپ کے پرابلم سا ٹینشن ہے کوشش کریں کہ ان کو اپنے کوئی بھی ایک برسن سے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو پروفیس سے ہرپ لیں اور شیئر کریں اس سے آپ کے اندر کا جو آپ پروپر سلیپ پروپر ڈائیٹ ایکسرسائز میڈیٹیشن اور اپنی چیزوں کو اپنے کمیونکیٹ پروپر کر کے یہ سب کرکی آپ اپنی ایمیٹی کو اچھے سے بنا کے رکھ سکتے ہیں لیکن ایک نشائے جو خیر مجبوری میں بہت لوگوں کے ہاتھ میں آ جا رہا ہے جیسے کی موبائل فون اس سے کیسے دوری بنائیں کیونکہ موبائل فون سب بچوں کی بھی ضرورت ہے کیونکہ آن لائن کلاسز کرتے کرتے بچوں کو بھی موبائل دینا پڑ رہا ہے یہ ہماری مجبوری ہو گئی جی بلکل یہ جو موبائل ہے موبائل کا یوز خودی ایڈیکشن ہے موبائل ایڈیکشن ہے سوشل میڈی ایڈیکشن ہے گیمیگ ایڈیکشن ہے تو یہ سب پورن ایڈیکشن ہے تو یہ سب جو ایڈیکشن ہوتے ہیں اسپیشلی جو بچے آج کل جو آپ کے آن لائن کلاسز ہوتی ہیں موبائل میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے لگے ہیں یا یا موبائل آنے لگا ہے تو ایسے میں ضروری ہے پیرنٹس کو ضروری ہے کی بچوں کا موبائل ٹائم فکس رکھیں اور لیمیٹی رکھیں مطلب آپ جو بھی بچوں کا کلاس کا ٹائم اس میں دیں اس کے بعد اگر بچے کتنا بھی زید کریں تو وہ نہ دیں آپ کا کام ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھ نہیں ہے تو آپ نے اگر فکس کر لیا کہ 1 hour to use the mobile تو آپ 1 hour ہی کریں اس کے بعد آپ رکھ دیں موبائل اسپیشلی سونے سے دو گھنٹے پہلے موبائل use نہ کریں اور دن بھر بھی آپ کا لیمیٹ رہے الام دیکھ کے آپ ٹائم سے کریں بچوں کے ہاتھ میں پیرنٹ کریں کہ موبائل نہ دیں کیونکہ آپ جتنا دیں گے ان کا موبائل use بڑھتا ہی جائے گا اسی یہ ایڈکشن کا criteria ہوتا ہے جتنا use کرتے ہیں اس کے لیے یہ ہی آپ کے ایڈکشن کے کرائیٹیریا ہوتے ہیں جو کوئی بھی ایڈکشن کے لیے ہوتے ہیں تو موبائل ایڈکشن میں یہ ہے اس لئے پیرنٹ سیاد رکھیں بچے کو تھوڑا موبائل دیں تھوڑا موبائل دیں پہ اور بھی من کارے گا اس لئے اگر آپ کارے تو رہے بہت فلیکزبلٹی نہ رکھیں بچے نے مانگا تو دے دیا تو جتنا آپ کو دینا ہے اس کے بعد موبائل جیسے آپ لیتے ہیں پھر نہیں دینا ہے اور کوشش کریں خود بھی موبائل کو سائیڈ میں رکھ دیں کیونکہ آپ کو دیکھ بچے کنٹرول نہیں کر پائے اپنے موبائل یوز کو تو بیٹھتے رہے کہ فیاملی میں جب ساتھ بیٹھے تو موبائل یوز نہیں کریں اور موبائل فری آپ کا ٹائم ہونا چاہیے کوشش کریں اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ جرور کریں بلکل اب چونکہ بچوں کی بات یہاں پر نکلی ہے ایک چیز میں اور سمجھنا چاہوں گا چونکہ آن لائن کلاسز کی بچے باہر نہیں جا رہے بہت زیادہ ان کو وقت بھی نہیں مل پا رہا بہت زیادہ ہو رہے بہت زیادہ غصے میں رہتے ہمیشہ ناراض ہوتے زدی ہو رہے بچوں کو کس طریقے سے رکھا جائے کس طریقے سے سمجھائے جائے تاکہ تھوڑا سا جو زدی بنا بچوں کا ہے وہ تھوڑا سا کم جی دیکھے کہیں ہر بچے یونک ہوتا ہے ہر بچے کی جو پرائیورٹیز ان کی ڈیزائر سب الگ الگ ہوتی ہیں تو ایسے میں پہلی بہت ایمپورٹن ایون موش ایمپورٹن تنگ یہی ہے چیز پریشان ہے کیا ایسا ہے جو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتا ہے گھر میں بھی رہے کہ اس کو کیا دکت ہو رہی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ کہ اس کے ساتھ بات کریں جب آپ اس کے ساتھ بات کریں گے جو بھی گھر پہ کر سکتے وہ کریں اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی کرییٹیو ایکٹیوٹی میں پسند ہے تو آپ وہ دیں چھوٹا ہے بچہ تو انہیں ٹوائے دیں جو بھی چیز آپ کو لگتی ہے جو آپ لئے حام فول نہ ایک سپ موبائل یہ نہیں کیونکہ سب بچے موبائل میں بہت ایزی ٹائم سپن کر سکتے ہیں بہت ایسا نہیں ان کو چٹرہ پر موک نہیں موبائل نہ دیں موبائل کو ہٹا کے ایکس موبائل باقی جو بھی ان کو creative work میں involve سکتے ہیں پینٹنگ ڈروائن ان کو پڑائی میں ان کا جسی میں انٹریسٹ آرہا ہے گیمنگ آپ کے آؤٹڈور گیمز جو گئے اس میں بھی ابھی جتنا سیف ہو تو آپ انہیں کر سکتے ان وال اور جو بھی ان کا پسند ہے ان کو بیچ میں ٹائم 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 آؤٹنگ پر لے جائیں سنڈی ٹو سنڈی آپ لے کے جا سکتے ہیں تو ایسے ان کا انٹریسٹ سمجھیں اور جو بھی ان کو ضرورت ہے وہ کرتے رہیں گھر میں بھی یہ دیکھیں کہ بچہ خالی نہیں بیٹھا ہو اس کو بھی بیزی رکھنے کے لئے جو بھی ہو سکتا بھی بیزی رکھیں تاکہ وہ بیز فری ہو کے پریشان نہ ہو بلکل ایک چیز اور آپ سے سمجھ جاؤں گا ڈپریشن جو کی مجھے لگتا ہے کہ بہت سی لوگوں کی زندگی کا حصہ بھی بن چکا ہے بہت سے لوگ ڈپریشن میں رہتے لیکن اندازہ نہیں پاتا پتا بہت لوگ عام لائگ ویج مجھے دیپریشن ہو رہا ہے وہ ایک لوکل ایسا term they don't take it seriously تو ڈپریشن کا کرائیٹیریہ ہوتا ہے اس کرائیٹیر میں جو سیمٹرمز ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے جیسے آپ کو لگاتا لو موڈ رہتا ہے آپ کو اینرڈی کم لگتی ہے تھاکابت لگتی ہے loss of interest آپ کو کسی بھی کام میں من نہیں لگتا ہے جو جن چیز میں آپ پہلے انٹریس تھا ان میں بھی من نہیں لگتا ہے اس کے علاوہ آپ کے thoughts میں change ہو جاتا ہے جیسے آپ لگتی ہے ہر چیز کے لیے helplessness feel ہوتی ہے اکیل اپن feel ہوتا ہے worth لگتی سکتی ہے یا کبھی کبھی زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو کبھی کبھی زیادہ سیویر ہوتا ہے تو سوسائیڈل تھوٹ آنے لگتا مرنے کا من کرنے لگتا ہے تو یہ سب اگر کرائیٹیریا کسی کو پورے ہوتے ہوتا ہے لیکن سیمٹم یہ ہی ہے کسی کو بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کو ضرور سائکیٹرز سے کنسل کرنا چاہیے اور بیماری ساری بیماری کی طرح بھی بیماری ہے بیماری ہوتی ہے اس لیے جن کو بھی اس کرائیٹیریا لگتا ہے یہ سب الیکشن لگتے ہیں تو کھان پان میں کن چیزوں کو شامل کیا جائے کھانے پگنے میں کیا چیزیں رکھی جائیں کہ یہ ڈپریشن اگر ہے کسی کو تو اس سے وہ بس سکتا ہے جی کھانے پینے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹرکٹو فین جن میں ہوتا ہے وہ جا کے ultimate آپ کا سی بڑھ نٹس ہوتے ہیں آپ کے کاجو بادا مکروڈ یہ سب ہوتے ہیں بڑھ سکتے ہیں پھر تھرڈ اس کے علاوہ آپ کو جو فروٹ ہوتے ہیں تو فروٹ میں کچھ ہوتے ہیں جو پائنے پل ہوا ایپل ہوا بنانا ہوا ٹمیٹو اس کے علاوہ تو یہ سب ہی بھی اپکے لئے یوسفول ہوتے ہیں اس کے علاوہ گرین جو گرین ہوتے ہیں آپ کے تو یہ سب ہی جو آر گئے ہوں یہ سب ان سے بنی چیزیں یہ بھی آپ کے اینٹی اوکسیدن پاپرٹی رکھتی ہیں تو یہ چیزیں لے کے آپ تھوڑا سا آپ کا مینٹل ہوتا ہے آپ کا موشتہ ہو سکتا ہے جیسے مارننگ واک جاغنگ ہوئی دورنا بھاگنا یوگا یا پھر ایکسرسائز اس سے کیسے رہت مل سکتی ہے ساتھ ایک چیز اور یہاں پر بھی ہے کہ عام طور پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کم بات چیت کرتے ہیں جو زیادہ سوچتے ہیں تو کیا اس کو اس سمٹمز میں رکھا جا سکتا ہے میں اس سوال کا جواب لیں کہ انشل ایک جڑے ہوئے کالر ہے وہ آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں انشل جی اپنا سوال پوچھئے آپ مہم مجھے کچھ دنوں سے سٹریس زیادہ ہو رہا ہے نیند کی ڈککت رہی ہے ہم ہلو نیند کی ڈککت رہی ہے مہم جی جی آپ کو گزدنوں سے سٹریس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نیند کام ہو رہی ہے تو پہلی چیز تو بتاؤں گی کہ نیند خود میں بھی پرابلم ہو سکتی جس کو انسومنیا کہتے ہیں اور سیکن اگر آپ کو ڈپریشن بیماری بھی اگر سروبات ہو رہی ہے تو وہ بھی نیند کی سمسیہ سے سٹارٹ ہو سکتی اس لئے نیند کی سمسیہ کو یوں ہی اگر نا کریں لیکن اس کے پہلے اگر آپ سائی کر جائیں اس کے پہلے بھی آپ کو کچھ ڈوگی جو آپ کی نیند کی سمسیہ کو سٹارٹنگ رکھیں سونے سے پہلے دو گھنٹے پہلے موبائل یوز کم سے کم یوز کریں کیونکہ ملی ٹونین کم کر دیتا ہے موبائل کی جو بلو ریڈیشنز ہوتے ہیں تو رات میں سونے کا موبائل کا یوز نہ کریں بیٹ پہ اس کے علاوہ بیٹ کو آپ سونے کلی یوز کریں کوشش کریں لیٹ آفٹرنون دو فر کے بعد چائے کوفی ایلکوحل کا یوز سے بچیں تو یہ سبھی چیزیں ہوتی ہیں جن سے اور ایکسرسائز کریں تاکہ آپ ٹائیڈ ہو تو یہ سبھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا نیچولی بھی سلیپ امپرووب کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی لیے پرووب نہیں ہوتی ہے تو آپ کو سائیک ایلکوحل کریں بلکل پروپر نید ضروری ہے خان پان ضروری ہے موبائل سے دوری بنائیے یہ بہت ضروری ہے موبائل بھی ایک بڑی بیماری کو کہا جا سکتا ہے کہ دعوت دے رہے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ جو مانننگ ووک ہے یا پھر جوگنگ اور ایکسرسائز یہ کس طریقے سے مدد کرتی ہے لوگوں کی ڈپریشن سے باہر آنے میں یہ جو آپ فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا سٹریس بڑھتا ہے اس کی بڑھ جاتے ہیں پھر جانیٹک ہوتا ہے یا پھر آپ کا سٹریس آپ کی پوبلم سی سب ہوتی ہیں تو جو جانیٹک ہوتا ہے وہ مطلب کچھ کر نہیں سکتے اس کے لیے لیکن آپ اپنے سٹریس کو منیج کر سکتے اس میں آپ کا جو فیزیکل اکٹیوٹی بہو بہت امپورٹن رننگ کرتے ہیں تو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹائیڈ ہو گئے تو ایسے میں آپ اکٹیوٹی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی باڈی میں اینڈورفین سیکریٹ ہوتے ہیں آپ کی جو اینٹی اوکسیڈنٹ پروپر اینٹی اوکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں جس آپ کو ہونے کے چانس سکم ہو جائیں گے بلکل اب چونکہ سردی کا موسم شروع ہو گیا یہاں پر تو چائے اور کافی کا ٹرین بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پرانٹھوں کا ٹرین بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اگر کوئی شخص ہے اس کو ڈپریشن نہیں اگر وہ مان کے چلا کہ اس سے ڈپریشن نہیں ہے لیکن چائے کافی کا سیون بہت زیادہ کر رہا ہے بہت زیادہ پرانٹھوں کو کھا رہا ہے تلیب انہی چیزیں کھا رہا تو یہ کیسے یہاں پر افیکٹ کر سکتا ہے دیکھیں ابھی ہم نے بات کی اگر فیزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ دونوں ہی ایک دوسرے پر ڈپینڈ ہے دیکھیں اگر آپ فیزیکل ہیلتھی نہیں رہتے آپ بیمار ہیں آپ کوئی بھی آپ خود دیکھا ہوگی خود 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 بھی آپ کوئی چھوٹا سے انفیکشن بھی ہوتا ہے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ اپنے آپ خراب ہو جاتی ہے دوسرا کوئی بھی انفیکشن بھی ہوتا ہے تو آپ کو دیکھر انگزائیٹی انسومنیہ کے چانسز بڑھ جاتے جو جو اپنے کووڑ میں بھی دیکھا اور سب ہی انفیکشن ہوتا ہے ٹائپ وغیرہ بہت کامان ہوتا ہے تو یہ سب ہی چیزوں میں ہوتا ہے تو اس لئے آپ کی فیزیکل ہیلتھ اچھی رہے گی تو آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی رہے گی سیم ہوتا ہے ہی مینٹل ہیلتھ اچھے ہیلتھ اچھے چانسز رہیں گے کیونکہ بہت بار جو ہیلتھ ہوتی آپ کی فیزیکل سیمٹم پروڈیوز کر دیتی ہے تو اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہے آپ کو فیزیکل سیمٹم بھی کم ہوتے ہیں بہت ساری فیزیکل جو ہوتے ہوتے ان سے بھی بستے ہیں تو ایسے میں ضروری ہے کہ آپ یہ پراتھا پوڑی جو آپ کا جو ہائی آپ کی جو فوڈ ہوتے ہیں بہت جیدے ہیوی ڈائیٹ سو تی ہے وہ نال چائے کوفی یہ سب نقصان کرتی ہے تو ایسے میں یہ سب ہی لے کی اپنی فیزیکل ہیلتھ خراب نہ کریں کیونکہ اگر آپ ونٹر میں سوچیں گے فیزیکل ہیلتھ بچ سکتے ہیں تو ایسے فیزیکل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو مینٹل ہیلتھ ہیلتھ رہنے کے لیے تو ایسے میں اپنے ڈائیٹ کو کونچس لی لیں ہیلتھ ہیلتھ فوٹ لیں گرین ویرز 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 فوٹ لیں ملک لیں ہیلتھ ڈائیٹ جو ہوتے ہیں جو ہم عام طور پر نہیں پکڑ بات ہیں لیکن ایسے ڈاکٹر ایسے مانو چکس سک آپ اس کو کس طریقے سے پکڑ میں آئیں چیزیں جی ڈیپریشن کے سمٹرم سے پہلی چیز میں بتائی ایک دن سے نہیں ہوتا کہ اگر میں نے کہا آج میں بہت اداس ہوں کیونکہ کچھ ہو گیا تھا گھر میں لیکن کل میں ہیپی ہوں تو میں ہی کہ ڈیپریشن ہے لگاتار آپ 14 ڈیپریشن سکھ 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 دوسرا ڈیپریشن جب ہوگا تو ایک سے جیادہ سمٹرم ملتے ہیں آپ کا کام میں بھ لگے گا آپ کو ہر چیز میں نیگیٹیوٹی آئے گی آپ کچھ بھی سوچ رہے ہوں گے آپ کو بات بات پر رونا آرہ ہوگا آپ کو گصہ آرہ ہوگا چھوٹرہ پن ہو رہا ہوگا آپ چیزیں بھول رہے ہوگے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا آپ کو جانے دیلی روٹین ایکٹیوٹی کرنے کا من نیگ کر رہ ہوگا آپ کو اپنے فرینڈ سے ملنے کا من کر رہ ہوگا آپ سمجھ میں نہیں رہا ہوگا کہ بنا بات کے کیوں پریشان ہوں اگر کوئی بات ہوگئی تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی بات نہیں ہے اگر بات سیٹسفائیڈ ہوں اس کے بعد بھی مجھے برا کیوں لگ رہا ہے کیوں میں چیزوں کو انجوائی نہیں کر رہی ہوں کیوں میں اچھا فوڈ اپنے فیوریٹ فوڈ کو بھی انجوائی نہیں کر رہی ہوں کیوں اپنی فیوریٹ پلیس پہ بھی گھوگ پسند نہیں کر رہی ہوں کیوں میرا من نہیں کر رہا ہے ایسے سیمٹم سانے لگتے ہیں جو آپ کے ہر فیلڈ میں دکھتے ہیں مجھے یہ کام میں نہیں لگ رہا ہے کیونکہ آپ اپنے 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 ہی ہوگا آپ کو نئی من لگ رہا ہے تو کسی سے نہیں لگے گا بہت مسکل سے آپ سے کسی سے بات کر پائیں لیکن آپ نہیں لگ گ آپ تھک رہ ہوں گے سستی لگ رہی ہوگی ہی ڈیک ہو رہا ہوگا بہت سارے پین سو رہ ہوں گے چیزیں بول نیند خراب ہو رہی ہو گی بھوک اچھے نہیں لگ رہی ہوگی یا پھر آپ مائن ریس ہی رہتے ہیں آپ کو اگر ڈو وی تک ایسے سمٹم سوتے ہیں تو آپ دپریشن کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں تو ایسے میں آپ کو لائٹ لی 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 چاہیے اس کے بعد یہ مانا جائے کہ آپ ڈاکٹر کی صلاح لی جی اور ڈاکٹری صلاح کے بعد کوئی قدم اٹھائیے یا پھر اپنی طرف سے بھی آپ کوشش کر سکتے کیونکہ اگر دو ویک تک یہ حالت رہی تو ہو سکتا ہے کہ آگے بھی اسی طرح کے حالت رہے بغیر ڈاکٹری صلاح پھر یہ جی سٹارٹ کر سکتے ایک ریزن ہے کیونکہ اگر دپریشن ہوتا ہے اگر سیویئر کیٹیگری میں پہنچ جاتا ہے کیونکہ سیویئر دپریشن کا ایک سیمٹم سو سائیڈل ٹیننسی سیل فارم بہیویر تو ایسے میں بہت جیاد دپریشن ہو جاتا ہے سیویئر پہنچ جاتا ہے تو سوسائیڈل ٹیننسی آتی اور آپ دیکھتے ہیں کی سوسائیڈ ہم جانتے ہی کتنا زیادہ کومن ہو گیا ہے ہر چالی سیکنڈ میں ایک پرسن سوسائیڈ کرتا ہے تو ایسے میں ہمیں چیز کو لائٹل لینا چاہیے کیونکہ اگر سوسائیڈل ٹیننسی اپنا امپروب کریں کوئی بھی اگر پرابلم ہے آپ کی لائف میں چلوا ہی میزر تو اس کو توراً سول کریں ڈسکس کریں اپنے آپ سوئی لوگوں کے ساتھ اور اس کے بعد اگر لگتا ہے کہ توراً نہیں امپروب ہو رہا ہے تو پر سیکھا جائیں کیونکہ یہ بھی بیماری ہو میڈیسن سے امپروب ہو جاتی ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میڈیسن سے امپروب ہوتی ہے کیونکہ جو کیمیکل امپیلنس ہوتے ہیں وہی میڈیسن جو آپ کیمیکل کام ہو گیا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے تو آپ اچھا لگنے لگتا ہے آپ لگنے لگتا ہے بلکل اور آپ ڈپریشن سے باہر آسکتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نیدی جین آپ تمام بات چیت کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے تو امید کرتے ہیں جو درشک اس اپیسوڈ کو دیکھ رہے تھے صحت نام کے ان کو اب یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی کیا وہ ڈپریشن میں ہے یا نہیں وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں بہرحال صحت نام میں ابھی کے لئے پس اتنا ہی دیجئے اجازت ممشکر ممشکر